انسان کا علم اس کا ہنر اس کا سکل پار ایکسلن سگنیچر اور دستخط تب بنتا ہے کسی فیلڈ میں جب وہ دو چیزیں اس کے اندر ہوں جب وہ اپنے جگر کو اپنے کلیجے کو اپنی روح کو اپنے دل کو اپنے قلب کو ان دو چیزوں سے جب تک نہیں گزارے گا اس کی زبان اس کی آواز اور اس کے جسم میں وہ روحانیت پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے جس سے لوگوں کے کلیجے اس کی آواز سے ہیل جائے ہیں وہ تقریر کسی کا کلیجہ ہیلا نہیں سکتی جب تک کہ اس انسان میں وہ دو چیزیں نہ ہو وہ انسان اپنا آئیڈیا بیچ نہیں سکتا کسی کو چاہ کے جب تک اس کے پاس وہ دو چیزیں نہ ہو ایک انسان ایک بڑی ٹیم بنانی سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے پاس نہ ہو ایک انسان اپنے ماں باپ کو قائل کر نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے ساتھ نہ ہو ایک انسان اپنے دشمن کو گرانی سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے ساتھ نہ ہو ایک انسان دشمنوں کو دوست بنانی سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے ساتھ نہ ہو ایک انسان دوستوں کو سجن سجنوں کو امام اور اماموں کو قائد اور قائدوں کو مدانوں میں لانی سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے پاس نہ ہو ایک انسان شخص سے یقین کی وعدی میں آنی سکتا استراب اور کنفیوزن کی وعدی سے آنی سکتا لا الہ حولائی ولا الہ حولائی کی وعدی سے کبھی نہیں آ سکتا یقین کے اندر مضبز بینا بین ظالک کے ہواین چلیں تو ادھر آنے ہی سکتا کبھی بھی جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے اندر انسان اپنے دل کا سائل اور کلیجے کا گردہ بڑھا نہیں سکتا اپنے اندر وسط بڑھا نہیں سکتا غم برداشت کرنے کی طاقت بڑھا نہیں سکتا تیز طفانوں میں دیئے جلا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے اندر نہیں ہو وہ دو چیزیں بیٹا کر زندگی میں تو نے سانس سے زیادہ کر اپنی چلتی بھی سانس سے زیادہ کر اس کی قدر نہ کی تو بیٹا زندگی کی اس سفر میں تو گر جائے گا اور تو ایسا گرے گا ایسا گرے گا زمین کے پر بیٹا کہ سایا بھی تیرا ساتھ نہیں دے گا کوئی سننے والا نہیں ہوگا کوئی سہارے دینے والا نہیں ہوگا یہ جمال یہ کمال یہ جسم کی جوانی یہ چڑتا با جنون اور یہ بغافتیں جو انسان کے اندر ہیں جو سے مجبور کر رہی ہوتی ہیں کہ اٹھا کے پھیک دو ٹیچر کی عزت کو اٹھا کے پھیک دو سکول کے کریکلم کو اٹھا کے پھیک دو اصول زوابط قوائد کو لاؤس کو اٹھا کے پھیک دو زندگی کو میں جس طرح چاہوں گا میں جیوں گا می مائی سیلس اٹھائے بس میں ایسی خودی وہ خودی نہ اقبال کی خودی نہ کسی اور کی خودی کجیب ہی خودی وہ تکبر سے بھری خودی بس میں ہوں میں اپنا وقت جیسے چائے پر بات کر دوں میں ماں باپ کا پیسہ جو مجھ پہ لگ رہا ہے جیسے چائے پر بات کر دوں میں اپنے اسحادزہ کا لگاوا وقت جیسے چائے پر بات کر دوں پیٹا پھر زندگی کے اندر کچھ عرصے کے بعد تو محکوم ہوگا اور تیرے اوپر حاکم کوئی اور ہوگا مگر زندگی تو بنی ہے تیز ہماؤں میں ہوں سخت چٹانوں میں اپنا نام لکھنے کے لیے کہک شاؤں اور افلاق کے اوپر ایک ستارہ بننے کے لیے تن ترین حالات کے اندر ایک بڑا نام کمانے کے لیے لوگوں کی تاریخ جو رقم ہوئی بھی ہیں اس کے اصول بدلنے کے لیے کم سے کم تنگی کے اندر بڑی سے بڑی سلطنت کھڑی کرنے کے لیے یہ کیسے کرے گا تو بیٹا جب تیرے جیسے دس اور کھڑے ہوں گے مارکٹ کیسے کرے گا تو یہ زندگی کے اندر جب اینٹ اٹھاؤ گے تو پانچ پانچ سو ہزار ہزار گریجوئٹس باہر ہوں گے کیسے جوب ملے گی آگے کیسے ایک ماین آس کریئر بناو گے لائف کے اندر تو وہ دو چیزیں بیٹا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اگر اس کی کچھ عزت بن گئی ہے تو دے دوں سننا چاو گے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے بیٹا سونے کے حروف سے اپنے قلیجے کے اوپر یہ آیتیں لگ دیں زندگی میں کوئی شخص تجھے کتنی بھی بڑی بات کرتے یہ آیت کبھی نہ بٹھائیں اپنے دل کے اوپر سے یہ تجھے ان ٹو ٹی وی حالات میں تیرا سہارا ہوگی یہ آیت یہ الفاظ بیٹا میری یاد رکھنا بیٹا آج تیری عمر چھوٹی ہے عمر بھی کچھی ہے لیکن اگر یہ دو تُن نے اپنے اندر دل میں ٹھوک کے ڈال دینا اور کسی کو اجازت نہ دی زندگی میں کہ میں یہ دو چیزیں نہیں بدل سکتا لیڈر ہے تو فیوچر کا انشاء ایک نام ہوگا تو اور دل میں ایک اتمنان ہوگا کہ میں نے ایک بے ڈھنگی زندگی نہیں گزاری میں نے فضول زندگی نہیں گزاری میں موتاج نہیں ہوں کلیجے میں ایک سکھ ہوگا ایک ایسی خوشی ہوگی کہ میں نے اتنے کم کے اندر اتنی دنیا ہلا دی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ہم ایک عام انسان کو ایک عام انسان نا پیسہ نا دولت نا شورت نا کوئی بڑا سٹرونگ بیگراؤنڈ نا کوئی آکسفورڈ ہاورڈ یوپین سے پڑے ہوئے لو عام انسان ہم ایک قوم کو ایک انسان کو امام بناتے ہیں لیڈر بناتے ہیں پار ایکسلنس سگنیچر بناتے ہیں دستخط بناتے ہیں اسے اس فن کا یہ حدون ابی امرینہ ہمارے حکموں کے تحت وہ پرفارم کرتا ہے ہدایتیں دیتا ہے دو کام جب وہ کر لیتا ہے تو یارو بڑی لما سبرو وکھینو بی آیاتینا یقینو جب اس کی نفس کے اندر سبر آجائے سبر اپنے مزاج کے خلاف سبر اپنے اندر کی نفسیات کے خلاف لوگوں کی دھتکاروں کے خلاف لوگوں کی باتوں کے خلاف اٹرائٹ کر تیوی گندی چیزوں کے خلاف ٹی وی کے خلاف گندے دوستوں کے خلاف تباہ کن محفلوں کے خلاف سبر آجائے اس کے نفس کے اندر کہ میں پٹری سے نہیں ہل سکتا اگرچہ مزے کی بڑی چیز لگ رہی ہے میں کتاب نہیں چھوڑ سکتا اگرچہ دوست میں بلا لیا ہے غلط کام کے لیے سبر میں سبر نہیں چھوڑ سکتا اگرچہ لوگ میرا رستہ روک رہے ہیں بیٹھ کے سبر کہ میں گر نہیں سکتا گروں گا پھر کھڑا ہوں گا گروں گا پھر کھڑا ہوں گا گروں گا پھر کھڑا ہوں گا لیکن چھٹی ساتھویں نینانوے قتل والے کے بعد اگر سونوے کے اوپر اس کی توبہ ہو سکتی ہے اور ایڈیسن نو سو نینانوے بار کھڑا ہوں سکتا ہے میں بھی نہیں پچھے ہٹنا میں بھی لگ رہا ہوں گا ایسا سبر وہ سبر جو آسمان والے کو قائل کرتا ہے کہ تُو زمین کے اوپر حالات بدل وہ سبر جو یوسف علیہ السلام کی اس قید کا سبر کہ جب انہوں نے صدیاں کاٹ دی وہاں پر اور ایک آدمی جب جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بھائی ایک عورت نے اس طرح زیادتی کی تھی تے حاکم نو جا کے تُو کہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ بھی بھول گیا لوگ بھی تجھے بھول جائیں گے وہ سبر جب تجھے تنہائیوں میں چھوڑ دیا جائے گا وہ سبر جب کوئی نہیں تجھے یاد کرے گا کہ تیرے دل کے کلیجے میں درد کیا ہو رہا وہ سبر جب لوگ تیرے اندر کے آنسوں کو پہچان نہیں سکیں گے وہ سبر جب تیرا لوہا چلی نہیں رہا ہوگا وہ سبر جب تیری تقریر بکی نہیں رہی ہوگی وہ سبر جب لوگ جانتے ہوں گے تو حق پر ہے لیکن تیری بات نہیں مانیں گے اگر اللہ کہتا ہے ہم پہاڑ چلا دیتے ہیں اور کتیت بھیل ارض اور زمینیں پھار دیتے ہیں اور کل نمہ بھیل موتہ اور مردے کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ تب بھی لوگ نہیں اگر نبیوں جیسی ہوں کی نئی بات مانی گئی تو تیری بات کیسے سن لیں گے لوگ بچے کیسے مان لیں گے لوگ تیری بات کو وہ سبر کہ جب لوگ تنقیدوں کے بزار گرنگ کریں گے تیرے خلاف جب کرٹیسزم کے بات کھولیں گے تیرے خلاف وہ سبر جب حق کا کلمہ کہنے کے اوپر حق کی زندگی جینے کے اوپر اور حق کے شعار اپنانے کے اوپر تیرا مزاک اڑایا جائے گا ہسیں گے لوگ تیرے آئی ڈی ایس کے اوپر تیرے نظریہ پہ ہسیں گے لوگ بزار گرنگ ہوں گے تیرے مزاک اور تمسکر گے بزار گرنگ ہوں گے تیرے خلاف وہ سبر اگر تو اپنے نفس کے اوپر سبر کر گیا بیٹا وہ وقت کاٹ گیا اس ٹائنگ پر اگر وہ بچہ یہاں بیٹھ کے اس ٹائنگ پہ جس کا نفس اسے کہہ رہا ہے وہ کلیجہ جو اسے کہہ رہا ہے کہ کب اس مولوی کی تقریر باندھو اور کب جا کے میں بیٹھوں اور اپنا انڈرویڈ کھولوں اور اپنا واتس ایپ کھولوں وہ سبر جو اپنے آپ کو بٹھاتا ہے کلاس کے اندر وہ سبر جو اس کا نفس جتنا کہہ رہا ہو وہ غلط چیز نہیں کھولتا وہ لگا رہتا ہے وہ پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے کتابیں اتار لیتا ہے اپنے اندر اگر یہ پہلی چیز اگر اس میں آگئی نہ سبر پیشنس کنسسٹنسی پرسیویرنس نیت ارادہ قصد عظم قوت ارادہ یہ تیری چیز پکی ہو گئی بیٹا زندگی کے اندر انشاءاللہ تیرا سپریچول اور فیزیکل مسل کبھی کم دور نہیں ہوگا تو وہ کٹ کٹ لے گا وہاں سے اور دوسری چیز اللہ کہتا ہے وَكَنُو بِعَيَتِنَا يُقِنُون سرٹینٹی یقین کنوکشن پرسیپشن ڈیٹرمنیشن یقین نہ چھڑی بطر اللہ پر یقین نہ چھوڑی کبھی اپنے ہاں پر بھی یقین نہ چھوڑی حالات پر بھی یقین نہ چھوڑی یہ سب بدلے گا تیرے لیے یہ سب کچھ تبدیل ہو جائے گا ایک دن تیرے لیے یہ صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کتنا دم ہے ہمارے آدمی کے اندر یا تیرے اندر کچھ کمی ہوگی اس کو پورا کرنے سے پہلے تو یہ ترقی نہیں دے گا اللہ یقین رکھی شک میں کبھی نہ پڑی اللہ اپنے ساتھ رشتہ جھوڑتا ہے انسان کا تو سور بکرا کا اغاز کرتا ہے لا رعیبہ فی شک کو ختم کر کے اللہ تعالی رشتہ بناتا ہے بندے کے ساتھ کہ شک کے نال تو میرے نال نہیں چل سکتا تو شک نہ پالی اپنے اندر کبھی یقین کے ساتھ زندگی میں آگے بڑی کہ یہ پہاڑ میں سر کر کے چھوڑوں گا میں اپنے دشمن کا کلیجے کے اندر سے دل بھار نکال کے زمین پر چھوڑ دوں گا اور اپنی جیت کلیم کروں گا ایک ہار سے کبھی شک میں نہ پڑی لوگوں کی باتوں سے شک میں نہ پڑی شیطان کے وسوسوں سے شک میں نہ پڑی یہ تو سب بنائے اس لیے گیا ہے کہ آسمان پہ ایک بدبخت نے اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ میں بتاؤں گا لاحتانی کرنا ضروریات ہوں میں تجھے دکھاؤں گا کہ یہ آدم کی نسل کر نہیں سکتی دے نوٹ منٹ میں تجھے دکھاؤں گا یہ گرنٹیڈیوڈ نہیں دے سکتا یہ شکر نہیں دے سکتا یہ کفر ہی کرے گا تیرا تو بیٹا یقین رکھے گا تو ان تنہائیوں میں ان خموشیوں میں تجھے آواز سنائی دے گی تجھے اللہ کی بھی آواز سنائی دے گی انتابد اللہ کا انہ کا طرح ہوگا تیرے ساتھ کہ تُو دل کی آنکھوں سے رب کے موزے دیکھے گا اس دنیا تو دیکھے گا تیرے لیے فوجے کام کر رہی ہیں آنکھیں آسمان زمین کی فوجے